رحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج انیس اگست ہے دن ہے جمعت المبارکہ اور سال دوہزار بائیس اس پروگرام میں ایک تو آپ ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ کس وفاقی وزیر کی جانب سے وزیر آزم شہباز شریف کو مصطفی ہونے کی دھمکی دی گئی یہ کیا معاملہ ہے یہ تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر دوسری خبر میں بات کریں گے کہ چیف جسدہ پاکستان جسدہ مردہ بندیال کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے حکومت کیا کرنے جاری ہے یہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور جالی جج پکڑے جانے کا معاملہ کیا ہے اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے ان خبروں کے علاوہ مزید کچھ اہم خبروں کی ڈیٹیل بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان جن کی جنب سے حکومت کی طرف سے جو نیاب قانون میں ترامیم کی گئی تھے اسے کچھ عرصہ پہلے عدالت عظمہ میں چیلنج کیا گیا تھا آج ناظرین سپریم کورڈہ پاکستان میں عمران خان کی دائر کی گئے اس درخواست پر چیف جسدہ پاکستان جسدہ مردہ بندیال جسدہ اجاوز الہیسن اور جسدہ منصور علی شاہ پر مشہور تین رکنی بینچ نے اس درخواست پر بڑی اہم سماعت کی اور درانی سماعت ناظرین دو جسدہ بان کی جانب سے یعنی بینچ تین رکنی ہے لیکن اس بینچ کے دو جسدہ بان کی جانب سے انتہائی دلچس رماغ دیا گیا وہ رماغ کیا تھے وہ آگے چل کے آپ ناظرین کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آج کی عدالتی کاروائی کا خلاصہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے آج ناظرین کمرہ عدالت نمبر ایک میں جب عمران خان کی دائر کی درخواست پر بقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا تو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل خاجہ حارس جو کے ماضی میں نوازشی کے وکیل رہ چکے ہیں ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ وہ کووڈ کی ولی سے کارنٹین تھے اور کووڈ کی ولی سے علالت کے باعث جو تحریری جواب انہوں نے عدالت میں جمع کروانا تھا وہ تحریری جواب تیار نہیں کر سکے خاجہ حارس نے ناظرین عدالت سے یہ درخواست کی کہ مجھے عمران خان کا نعب ترامیم کے اخلاب تحریری جواب تیار کرنے کے لیے مزید وقت ہی آجائے مزید محلت دی جائے ناظرین خاجہ حارس کے اس اصدا کو تین اکنی بینٹ کی جنب سے ایکسیپٹ کر لیا گیا اور خاجہ حارس سے یہ کہا گیا کہ آپ نعب ترامیم کے اخلاب تحریری درخواست جو ہے وہ تیار کر کے عدالت میں جمع کروائیں اور یکم ستمبر کو اس کیس کی دوبارہ سمات ہوگی یعنی خاجہ حارس کی اس اصدا کو بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا کہ تحریری جواب جو ہے وہ یکم ستمبر سے پہلے سپریم کورٹ میں جمع کروائے دی جائے تاکہ جب یکم ستمبر کو تین اکنی بینٹ عمران خان کی درخواست پر دوبارہ عدالتی کاروائی کا آغاز کرے تو چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا جو تحریری جواب ہے نعب ترامیم کے اخلاب وہ عدالت کے ریکارڈ پہ آ چکا ہو یہ تو ناظرین عدالتی کاروائی کا خلاصہ ہو گیا اب بینچ کے دو شہزہبان نے کس قسم کے دلچسل ریمارکس دیئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن یہ ریمارکس بتانے سے پہلے ناظرین ہمیں جو ان ریمارکس سے تاثر ملا کہ چیف جسدہ پاکستان جسد مردہ بندیال نے تحریک انصاف سے متعلق کچھ ریمارکس دیئے اس کے بعد ناظرین جسدہ منصور علی شاہ نے اپنے ریمارکس دیئے اور جو چیف صاحب کے ریمارکس سے ان ریمارکس کے جواب میں جسدہ منصور علی شاہ کے ریمارکس آئے اس سے ایسا تاثر ملا کہ چیف جسدہ کے ریمارکس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جسدہ منصور علی شاہ کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے ہیں اب چیف صاحب کے ریمارکس کیا تھے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ پانچ نمارکس ہیں میں ابھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں حضرت چیف جسس عمرتہ بندیان نے کہا کہ ملک غیر معمولی حالات سے غزر رہا ہے سابقا حکومتی جماعت کے ایک سو پچاس ارکان پارلیمنٹ کا بائیکارڈ کر چکے ہیں چیف جسس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو ہم نے کہا ہے یعنی عدالت نے کہا ہے کہ اسمبلی میں جا کر اپنا کردار ادا کریں عہدے ارکان نے اسمبلی کا بائیکارڈ کر رکھا ہے اسمبلی میں موجود ارکان کو اپنے فائدے کے لیے قانون سازی نہیں کرنی چاہیے اور آخری رمارکس چیف جسس نے یہ دیا کہ تحقیقات میں مداخلت کے معاملے پر عدالت عظمہ کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ لے کر دیکھیں گے کہ کیسز چلتے ہیں یا کیسز نہیں چلتے یہ ناظرین چیف صاحب نے رمارکس دیے اور انہیں رمارکس کے بعد ناظرین جسس منصور اشیالی نے کیا رمارکس دیے اور ان رمارکس سے کیا تاثر ملتا ہے اب یہ فیصلہ آپ کریں گے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مجھے اس سے کیا امپریشن ملا ناظرین جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدالت کے باہر سیاسی موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے یعنی جسس منصور علی شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے باہر جو سیاسی موسم ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے انہوں نے کہا کہ کیا سیاسی موسم کا عدالت کے اندر اثر ہونا چاہیے کیا سیاسی موسم کا عدالتی کاروائی پر اثر پڑنا چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ کیا عدالت میں صرف آئین اور قانون کا موسم نہیں ہونا چاہیے یعنی جو چیف صاحب پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی بائیکارڈ کر گئی ہے ہم پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جائیں تو جسس منصور علی شاہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا جو عدالت کے باہر سیاسی موسم ہے اس کا ذکر یا اس کا اثر عدالت کے اندر ہونا چاہیے تو ان رماز کا امپریشن کیا ملتا ہے اب آپ اس کا خود فیصلہ کریں گے اب جالی جج پکڑی جانے کا معاملہ کیا ہے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کل ناظرین سپریم کورٹ کے ترجمان کی جانب سے ایک علامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ جسس منصور علی شاہ کا ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر کسی قسم کا اکاؤنٹ یا پیج موجود نہیں ترجمان کی جانب سے جاری کیا گیا کہ جسس منصور علی شاہ کے نام سے جو سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر جو اکاؤنٹ چل رہا ہے جہاں سے ٹویٹس کی جاتی ہیں کوئی بندہ جو جسس منصور علی شاہ بن کے یعنی جالی جج بن کے ٹویٹ کر رہا ہے وہ دراصل جسس منصور علی شاہ نہیں ہے سپریم کورٹ کے ناظرین ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بھی بندہ جسس منصور علی شاہ کا وہ اکاؤنٹ چلا رہا ہے اس کے خلاف کاروائی کے لیے ایف آئی کو لکھ دیا گیا ہے نہ صرف ٹویٹر کے جالی ایکاؤنٹ کے حوالے سے لکھ دیا گیا ہے بلکہ جو لوگ جسٹس منصور علی شاہ کے نام سے جالی سوشل میڈیا پیچ چلا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کے لیے ایف آئی کو خط لکھ دیا گیا ہے اب ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ چیف جسٹس کی اکثریت کو ختم کرنے کے لیے حکومت کیا کرنے جاری ہے ناظرین کل پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ کی کامہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اہم اجلاس ہوا اس ناظرین کمیٹی کی جو صدارت کرتے ہیں اس کمیٹی کو جو چیئر کرتے ہیں ان کا تعلق ناظرین پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور نام ہے ان کا بیریسٹر علی زفر کل کی ناظرین کامہ کمیٹی کے اس اجلاس میں آئین کے آرٹیکل 175 میں ترامین کا جو بل پیش کیا گیا اس مجاوزہ بل کی متفقہ منظوری دی گئی اور کسرت رائے کے ساتھ منظوری دی گئی یعنی یہ جو ایک سو آرٹیکل 175 کا مجاوزہ بل تھا اس میں نونڈی کے لوگ بھی شامل تھے پیپرز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل تھے اب اس بل سے چیپ تحریک پاکستان جسو مرطاب بندیال کی اکثریت پر کیسے فرق بڑھتا پڑتا ہے تو ناظرین جو جوڈیشل کمیشن میں چیپ تحریک پاکستان کی جو اکثریت ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے ناظرین آرٹیکل 175 میں کل کامیہ کمیٹی سے بل جو ہے منظور کروایا گیا اس وقت ناظرین جوڈیشل کمیشن کے نو رکن ہیں جس میں چیپ جسس ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے چارج سینئر جج سہبان ہوتے ہیں ایک سپریم کورٹ کا ریٹائر جج ہوتا ہے تو پانچ رکن تو چھے رکن تو یہ بن گئے یعنی ایک چیپ جسس چار سپریم کورٹ کے سینئر ججز اور ایک سپریم کورٹ کا ریٹائر جج تو یہ چھے رکن بن گئے اور تین ناظرین اس میں میمبر ہوتے ہیں اٹورنی جنرل وزیر قانون اور پاکستان بار کانسل کا نمائندہ یہ جو ناظرین کل کائمہ کمیٹی کے اجلاع سے مجاوزہ بل جو ہے وہ اپروف کروایا گیا ہے منظور کروایا گیا ہے اس بل کے ذریعے ناظرین جو جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے اس کو تبدیل کر کے یعنی جو نو ارکان ہے اس کو نو سے کم کر کے ساتھ کر دیا گیا ہے اور اس میں ناظرین دو جو رکن ہیں انہیں نکالا گیا ہے ایک سپریم کورٹ کے جج کو نکال دیا گیا ہے اور ایک جو ریٹائر جج اس سے جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوتے ہیں ان کا بھی اس کمپوزیشن سے جو رکن ہوتے ہیں انہیں بھی نکال دیا گیا ہے یعنی اب نو کی بجائے جوڈیشل کمیشن میں ساتھ رکن ہوں گے چیف جسس سپریم کورٹ کے تین سینئر جج سہبان اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے اٹارنی جنرل ہوں گے وزیر قانون ہوں گے اور پاکستان بار کانسل کا نمائندہ ہوں گے اب یہ مجبزہ بل تو قائمہ کمیٹی سے اپروف کروالیا گیا ہے لیکن آج نے آرٹیکل ایک سو پچھتر اے میں حتمی ترمیم کرنے کے لیے حکومت کو پارلیمنٹ میں ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے یعنی قومی اسمبلی میں بھی چاہیے اور سینٹ میں بھی چاہیے اب یہ قائمہ کمیٹی سے تو بل منظور ہو گیا ہے لیکن پارلیمنٹ سے فیلحال یہ بل جو ہے وہ منظور ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ موجودہ حکومت کے پاس نہ قومی اسمبلی میں ٹو تھرڈ میجارٹی ہے اور نہ ہی ان کی سینٹ میں ٹو تھرڈ میجارٹی ہے لیکن بہرحال اس بل کے ذریعے جو جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے چیف جسس کی ہے سپریم کورٹ کے جرسابان کی اکثریت ہے اس کو جو ہے اس بل کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اب اگلی خبر کی جانب جاتے ہیں اگلی خبر ناظرین یہ ہے کہ فیصلہ بات میں جو افسوسناک واقعہ ہم نے دیکھا کہ شیخ دانش جنہوں نے ایک ڈاکٹر بنتی لڑکی کے ساتھ زیادتے کی اس کی تضلیل کی اس معاملے پر ناظرین آرڈ ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شیخ دانش کی جو بیٹی ہیں انہا علی انہیں آج اسلامباد ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دائر کی اور درخواست پر ناظرین دالت نے فیصلہ یہ سنایا ہے کہ انہا علی شیخ دانش علی کی جو بیٹی ہیں انہا علی وہ اسلامباد میں اپنی رہائش کا ثبوت دیں اور یہ بھی ثبوت دیں کہ جب یہ ایف آئی آر کاٹی گئی جب یہ فیصلہ بات میں واقعہ ہوا تو وہ اسلامباد میں موجود تھیں فیصلہ بات میں نہیں بلکہ اسلامباد میں اپنی والدہ اور نانی کے ساتھ رہ رہی تھیں اور ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ میں جب اس کیس کی سماعت چل رہی تھی تو جسس آمیر فاروق کی جانب سے جو وکیل تھے انہا علی کے ان سے یہ کہا گیا افسوس کا اظہار کیا چیف جسس آمیر فاروق نے جو کہ قائم مقام چیف جسس ہیں کہ آپ نے زیادتی کی ہے اور سسٹم کو شکست دینے کے لیے آپ حفاظتی زمانت لینے کے لیے انہا علی کو اسلامباد لیا ہے لیکن برا عدالت نے انہا علی کو پیر تک کی مولے دے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ آئندہ سماعت پہ آ کے بتائیں کہ آپ اسلامباد کی کیسے رہائشی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ناؤ اگست سے آپ اسلامباد میں رہ رہی ہیں تو اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے وہ ثبوت بھی عدالت کو پیش کیا جائے اب کس وفاقی وزیر نے وزیراعظم کو مصطفی ہونے کی دمکی دی ہے یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لیکن ناظرین سوشل میڈیا پہ ایک فیک نیوز گردش کر رہی ہے کہ کاف لیگ کے جو رینما ہیں چودری پرویزلائی کی بیٹے ہیں چودری منسلائی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولی تختیار کر لی ہے اور ایک فیک لیٹر ناظرین گردش کر رہا ہے جو کہ عصد عمر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے یعنی اسے عصد عمر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے ظاہر کیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد مونسلائی اینے اسی میں آئندہ جنرل لیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے یہ ناظرین جالی لیٹر ہے فیبریکیٹر لیٹر ہے بنایا گیا ہے فیک لیٹر ہے اور اس کا کسی حقیقت حقیقی خبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی تردید آگئی ہے اور چودری مونسلائی کی جانب سے بھی اس فیک نیوز کی تردید کر دی گئی ہے اب کس وفاقی وزیر نے شباشی کو مصطفی ہونے کا دھمکی دی ہے پہلے یہ خبر آپ کو بتا دیں ناظرین خبر یہ ہے کہ حکومت جو ہے روز ویلٹ ہوتل جو کہ امریکہ میں ہے اور جو پی آئی ہے پاکستان کی نیشنل ایرلائن اس کے 51 فیصد حصے کو قطر کی حکومت کو یعنی نشکاری کرنے کا اور نشکاری کر کے قطر کی حکومت کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا یہ خبریں شہر اقتدار میں چل رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو وزیراعظم شباشی کا دورہ قطر ہوگا اس دورہ قطر میں اس نشکاری کے حوالے سے معاملات کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اب ناظرین جو خبر آپ کے ساتھ میں شارع کرنے جا رہا ہوں وزیراعظم شباشی کی زیرے صدارت جو غزشتہ وفاقی کبینہ کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ معاملہ زیرے بحث آیا تو جو وفاقی وزیر ہیں سیویل ایویشن کے اور پاکستان ریلوے کے خاجہ ساد رفیق ان کی جانب سے وزیراعظم شباشی کو یعنی وہ وفاقی کبینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے خاجہ ساد رفیق کی جانب سے کہا گیا کہ اگر پی آئی کی نشکاری کی گئی اور پی آئی کی نشکاری کے ساتھ ساتھ روز ویلٹ ہوتل کی بھی نشکاری کی گئی تو میں وزیر نہیں رہوں گا میں بزارت سے استیفہ دے دوں گا تو یہ ناظرین خاجہ ساد رفیق نے اپنی تشفیش کا اظہار کر دیا ہے جو حکومت پی آئی کے اوپر اور روز ویلٹ ہوتل کے اوپر نشکاری کرنے جاری ہے اب خاجہ ساد رفیق صاحب کا اپنا ایک موقف ہوگا اپنا سٹیٹمنٹ ہوگا لیکن سوال وہی ہے جو ہر دور حکومت میں پوچھا جاتا ہے کہ خسارے میں چلنے والا یہ ادارہ اسے منافع بخش کیسے بنایا جا سکتا ہے یعنی جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ کیٹی میں آتا ہے خزانے میں آتا ہے ایکس چیکر میں آتا ہے اور وہ پی آئی کا خسارہ پورا کرنے میں دی جاتا ہے اس عوام کے پیسے کو عوام کی فلاہ پر کیسے خرچ کرنا ہے اور اس خسارے میں چلنے والے سفید ہانتی کو تو کیسے منافع بخش ادارہ بنانا ہے اس حوالے سے کوئی ہمیں پلاننگ نظر نہیں آتی کوئی تجویز نظر نہیں آتی لیکن انکار کر دیا جاتا ہے اعتراض اٹھا دیا جاتا ہے کہ پی آئی کی نجکاری نہ کی جائے اگر کوئی ادارہ خسارے میں چل رہا ہے سالوں سے خسارے میں چلتا چلا آ رہا ہے اور حکومت کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی نجکاری کر دی جائے اور بے شک قطر کی حکومت کو نہ دیا جائے کسی اور پانٹی کو دے دی جائے لیکن اگر وہ خسارے کا ادارہ پاکستان کے عوام پر بوجھ بن رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کی نجکاری کرنا ہے اس کا بہتر حل ہے آپ سے زیادہ چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ